دوستو سواگت ہے میرے چینل پہ اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ نیس ترمو سٹیٹ کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیس ترمو سٹیٹ کی وائرنگ کس طرح سے ہر ایک پوائنٹ میں نے آپ پہ لیک کے رکھا ہے اور اسی طرح سے نیس ترمو سٹیٹ اگر آپ جاتے ہیں لگانے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے رہتا ہے یا کوئی بھی جنریشن کا ہو آپ کو سیم وائرنگ ملے گا اور جس ویڈیو میں میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گا کیسے کرنے کرنا ہے 24V تو دوستو جیسے کی یہ نیس ترمو سٹیٹ ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ دوستو یہ جو نیس ترمو سٹیٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر 24V ہوتا ہے یعنی جو بھی آپ کنیکشن کرنے والے ہیں اس کے اندر 24V کا کنیکشن یہ اس کے اندر 24V کا پاور آتا ہے اور 24V ہی یہ آؤٹپوٹ کرتا ہے تو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی وائرنگ کیسے ہے کیا کیا کنیکشن کرنا ہے تو ویڈیو پورا دیکھئے یہاں پہ یہ 24V سے ہی یہ چلتا ہے چونکہ اگر آپ اس کے اندر 220V ڈال دیں گے تو یہ جل جائے گا تو یہ اس کے لئے آپ کو میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو تھرمو سٹیٹ ہے یعنی ہمارا جو نیس تھرمو سٹیٹ ہے اس کے اندر 24V ہی کنیکشن ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں Y1 ہے Y2 ہے G ہے OB ہے RC ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے یہ کن دو وائروں سے کنیکٹ ہو کے یہ آن ہوتا ہے پہلے وہ چیز آپ کو جاننا جاری ہوتا ہے یہ کن دونوں وائروں میں اس کو پاور کنیکٹ کریں تو کن دونوں وائروں میں اس کا پاور کنیکٹ کرنا ہے آپ کو یہ جو ہمارا RC بنا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں یہ آپ کو دھیان دینا ہے کبھی کبھی یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا جنریشن یہ تھوڑا موڈل چینج کرتی ہے کمپنی تو یہ سب پوائنٹیں ادھا ادھا ہو جاتی ہیں لیکن زیادہ تار میں نے تھرمو سٹیٹوں میں اسی طرح سے دیکھا ہوا ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو یہ جگہ چینج مل سکتی ہے لیکن جو لکھا ہوا ہے نا سیم آپ کو ملے گا ہر تھرمو سٹیٹ میں اگر یہ RC یہاں لکھا ہوا ہے تو کہیں پہ آپ کو یہاں ہو سکتا ہے یہاں ہو سکتا ہے میں بھی لیکن آپ کو وہ چیز نہیں دیکھنا ہے صرف آپ کو یہ پوائنٹ دیکھنا ہے کہ RC کہاں لکھا ہوا ہے پھر اس کے اندر یہ جو RC لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہمارا فیس وائر آئے گا یہ لیکن فیس وائر آپ کو 24 وولٹ کا دینا ہے نا کی 220 وولٹ کا اگر آپ کے پاس 220 وولٹ ہے تھوڑا سمیں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس 220 وولٹ ہے اور آپ کو 24 وولٹ میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے ایک transformer لگتا ہے جیسے کی میں نے پہلے دو تین ویڈیو میں بتا رکھا ہے نیچے لنک دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہو کہ وہ transformer ہوتا کیسا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو RC ہے اس کے اندر ہمارا 24 وولٹ کا فیس وائر آ جائے گا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو C لکھا ہوا ہے یہاں پہ C لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہمارا 24 وولٹ کا ہی neutral وائر آ جائے گا یعنی RC میں ہمارا فیس وائر یعنی 24 وولٹ کا یہ چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے دوستو 24 وولٹ ہی connect کرنا ہے 220 وولٹ نہیں connect کرنا ہے اور جو neutral ہے نا وہ بھی آپ کا جو transformer آپ جب لگاؤ گے وہاں سے جو output ہوتا ہے 24 وولٹ کا neutral وہی آپ کو common wire میں یعنی C میں لگانا ہے یہ چیز آپ کو بہت دھیان دینا ہے ٹھیک ہے یعنی جسے ہمارا RC اور RC یعنی دونوں wire connect ہو گئے اور دونوں سے ہمارا یہ جو thermostat ہے وہ on ہو گیا ہے آگے کی جو wiring ہیں میں بتا رہا ہوں تب تک آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو اچھا لگے تو like کر دیں اور جاتا سیئر کریں اور comment box میں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور facebook پہ دیکھ رہے ہیں پیچ کو ضرور follow کریں دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو thermostat ہوتا ہے یہ 24 وولٹ سے چلتا ہے اور اس کے اندر RC جو point ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا face wire connect ہوتا ہے وہ بھی 24 وولٹ کا جو ہمارا face wire ہوتا ہے وہ connect ہوتا ہے اور یہاں جو C لکھا ہوا ہے اس C کے اندر ہمارا 24 وولٹ کا neutral wire یعنی common wire میں ہوتا ہے وہ connect ہوتا ہے جس سے یہ thermostat ہمارا on ہو جاتا ہے باقی جو wiring ہے جو heart point ہوتی وہ میں آپ کو پتانے والا ہوں تو یہاں پہ Y1 ہے Y2 ہے G ہے OB ہے اور RH ہے اور یہ star ہے اور یہ جو W1 W2 X لکھا ہوا ہے یہ ہمارا heating کے point کے لئے ہوتا ہے یعنی اگر ہم system کو heating mode پہ چالانا چاہتے ہیں تو یہاں سے W1 W2 میں connect کر کے use کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو thin speed ہوتی ہے low medium high thin speed motor wiring بتا رہا ہوں باقی جو اس کی جو function وہ next ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا کہ low medium high 3 speed ہوتی ہے وہ کیسے control ہوتی system سے انہیں thermostat سے وہ دیکھئے تو یہاں پہ Y1 لکھا ہوا ہے جس کے اندر cool wire connect ہو جائے گا اور یہ Y2 ہے یعنی یہاں پہ Y1 ہے اس کے اندر cool point connect ہو جائے گا یہ Y1 دوستو یہ Y1 جو دیکھ رہا ہے اس کے اندر ہمارا جو cool point ہوتا ہے وہ connect ہو جاتا ہے جو یہ compressor پہ جاتا ہے یعنی ہمارا compressor کے پاس جو contactor لگا ہوتا ہے جو relay ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہمارا power سپرائز چلی جاتی ہے لیکن ایک چیز آپ کو لہان دینا ہے اس کے اندر 24 volt یہ thermostat 24 volt سے on بھی ہوتا ہے 24 volt ہی آگے pass کرتا ہے یعنی جب on ہو کا جب آپ اس کو setting کریں گے یہ Y1 جو ہے cool کا point ہوتا ہے 24 volt چلا جائے گا باقی آکے آپ کو کیا کرنا کیا ہے جو ہمارا high start بنہ ہوتا ہے ہمارا high connect ہو جاتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو اپنے چینل کو ضرور subscribe کریں کیونکہ آپ کا subscribe button سے support ملتا ہے تو ضرور subscribe کریں اور notification کریں جو bell ہوتا ہے نا اس کو ضرور دبائیں اور subscribe تو بالکل کیجئے کیونکہ subscribe button ہے تو thank you for watching اور میرے دے ہی نیس ویڈیو ہیں کچھ نئے اور اس کی جو نئے نئے فیچرز ہیں ان کی بارد میں بتائیں گے آپ کو thank you ملتے ڈی موسیقی